ذہنی امراض کے بہت سے مریض جن کو گفرار رہتی ہے بے چینی رہتی ہے دپریشن ہوتا ہے تو ان کو میں اکثر ہپناٹیزم کے ذریعے علاج کرتا ہوں اور اس میں جا کے اس کی وجوہات گونتے ہیں جب ان کو ایج ایڈیگریشن کروائی جاتی ہے ایج ایڈیگریشن میں جا کے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی بیماری اس وجہ سے ہے تو وہ بہتری محسوس کرنے لگ جاتے ہیں ایک سکھ لڑکی میرے پاس آئے اس کو سر میں بہت درد ہوتا تھا اور اس کو اپنے سردرد کی وجہ معلوم نہیں تھی جب بھی وہ ڈاکٹر کے بعد جاتی کبھی وہ اس کی نظر ٹیسٹ کرتے کبھی اس کو کانوں کو چیک کرتے کہ اس کے سردرد کی وجوہات کیا ہے جب میں نے اس کو ہپناٹیز کیا اور اس کو ایج ایڈیگریشن کے ساتھ میں نے اس کے ماضی میں لے گیا تو اس کو سمجھ آگئی کہ شادی کی فرس نائٹ اس کو ڈائیورس کر دیا گیا تھا اور اس نے اس میں اپنی انسرٹ فیل کی اور یہ درد اس کے بعد سے اس کے پیچھے لگیا اور الحمدلہ تینچار سیشن میں اٹھی گئے